ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ٹوٹ پیس کا ریویو دینے والی ہوں اس کا نام ہے پروڈنٹ ٹوٹ پیس سینسیفیٹی ریلیف فرمولا اگر آپ کے دان سینسیٹیف ہو جائیں تو اس کے لیے یہ بیسٹ ٹوٹ پیس ہے پوٹاشیم نائٹریٹ ہے اس میں ہنڈر گرام ہے یہ یہ دیکھیں پروڈنٹ ٹوٹ پیس پیکنگ کچھ اس کی اس طرح سے ہے اچھی پیکنگ میں ہے یہ یہ اس کی انسٹرکشنز ہیں بیک سائٹ پر یوز کرنے کی پرائیس دی ہوئی ہے یہ ون تھرٹی فائف کا ہے ہنڈر گرام ریزنیبل ٹوٹ پیس ہے مارکیٹ میں دستیاب ٹوٹ پیس کے مقابلے میں لگتا بھی کم ہے اور فوری اثر دکھاتا ہے پروڈنٹ ٹوٹ پیس حساس دانتوں کے لیے خاص طور پر جب آپ کے دانت حساس فیل ہوں یعنی ٹھنڈا گرم لگے یا میٹھا لگے اس کے اوپر تو اس کے لیے آپ یہ ٹوٹ پیس کر ساتے ہیں اسے دانتوں کو فورا آرام آ جاتا ہے انسٹرکشن کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس کو آپ نہ دانتوں پر لگا کے ایک دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد کھلی کر لیں بیک سائٹ پر اس کے انگریڈینٹس بتائے گئے ہیں پھر ڈیریکشنز ہیں یوز کرنے کی انڈیکیشنز ہیں کہ کس کس لیے یہ استعمال ہونا چاہیے یا استعمال کر سکتے ہیں دو بار اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن چھ سال سے کم عمر بچوں کو یہ استعمال مات کروائیں چھ سال سے اوپر کے بچے اور زائد عمر کے افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں حساس سانتوں کے لیے یہ ایک بہت بیسٹ ٹوٹ پیس ہے ڈینٹس اس کو اکثر ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھے ہیں اس کو میں نے خود بھی استعمال کیا ہوا ہے دن چار دن کے استعمال سے آپ کو واضح فرق محسوسوں کا فرن اس سے آرام آ جاتا ہے دن چار دن کے استعمال سے ہی مارکیٹ میں دستیاب باقی ٹوٹ پیس کے مقابلے میں اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اور ہے بھی یہ بہت اچھا یہ میڈکیٹی ٹوٹ پیس ہے اس طرح کی سوفٹ یوپ کی شکل میں ہے یہ ٹوٹ پیس اگر آپ کو اپنے دان سادھا حساس فیل ہو رہے ہوں تو پھر اس طوران برش کی بجائے اس کو انگلی پہ لگا کے استعمال کریں انگلی کی مدد سے دانتوں پہ اپلائے کریں اس کو جن لوگ کو تھنڈا گرم لگتا ہے مسودوں پر یا دانتوں پر وہ اس کو ضرور استعمال کریں آپ کو خودی فرق محسوس ہوگا دیکھیں اس کو استعمال کرتے ہوئے یاد رکھئے گا کہ بہت زیادہ ٹوٹ پیس پہ نہیں نکالنا تھوڑا سا نکالنا ہوتا ہے ٹوٹ پیس مٹر کے دانیں جتنا استعمال کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹوٹ پیس دانتوں کے لئے اچھا نہیں ہوتا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی فارم میں ہے یہ ٹوٹ پیس اور بڑی ٹیوب ہے ریزنیبل بھی ہے آرام سے چل سکتی ہے اس لئے آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں جن کو تھنڈا گرم دانتوں پر محسوس ہوتا ہے وہ اس کو ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتنا ہے شکریہ